ہمارے بھائی اور بہن کے یوٹیوب پر اس ہمارے آج کے سیشن کو وانچ کریں گے یہ بڑا اہم سیشن ہے تو آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں صدقہ جالیہ کی نیت سے اللہ تعالی ہم سب کی مغرف فرمائے رمضان کے اس آخری اشرے میں تو آج کے جو سیشن ہے یہ ہے صبح اور شام کے مسنون آمال اور اگر یہ ہم آمال کرنا شروع کرنے اور اس ویڈیو کو آپ بار بار واش کریں میں ہم قد ارادہ آئے انشاءاللہ تاکہ یہ دعایں ہمیں ارادہ ہی ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالی کی ذات سے پک کا یقین ہے کہ آپ جادو تونے سے نظر بط سے مفضل رہیں یہ دعایں ہی ہیں ان کو باقیت کی سے پڑھ رہے ہیں اچھا اور نظر بط جو ہے میری انٹسٹیننگ یہ ہے مقین علماء کرام بہتر جانتے ہیں ایک دین کے قدرہ تلیم کی صحت سے اس کر رہا ہوں اس آجس کی انٹسٹیننگ یہ ہے کہ نظر آپ کو لگتی رہتی ہے نو نظر لگتی رہتی ہے آپ کو ہر شخص ہو ماشاءاللہ آپ عمران بھائی زنت اتقام میں بیٹھے ہو عمران بھائی زنت اتقام میں بیٹھے چند سر گلے بھی بیٹھے دیمکر بیٹھے ماشاءاللہ نہیں تو نظر آپ کو لگتی رہے گی میری انٹسٹیننگ یہ ہے مقین علماء بہتر جانتے ہیں لیکن آپ اگر ساتھ ساتھ یہ مسلم عامال بھی کرتے رہیں گے تو اس آجس کے انٹسٹیننگ یہ ہے کہ یہ سبسٹریکشن اور ایڈیشن کا سواپ پروسسٹر تلتا رہت ہے بس آپ نے یہ عمال نہیں چھو رہے ہیں اب لوگوں کے نظروں سے تو وہ ایکس نہیں سکتی ہے تو آئیں گے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پرسید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہا اور جادو ٹوڑنا جو ہے یہ اچھی طرح سمجھنے اکثر علماء کا فتحہ یہ ہے کہ یہ بھی کلمہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان پر جادو کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ کافے ہو جاتا ہے سمجھنے اچھا ہے میری رسیچ کافی عرصہ پہلے سوار پھلے سواری ناز کی تفسیر ہوئے تو یہ سانجز نے کچھ رولنگ سلنگ کچھ علماء کو رجیٹ کیا تو اکثر علماء نے یہ فرم ہے ہمارے اہلے سنت وزیماعت کے لئے علماء ہیں کہ وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتی ہے اور جب ایک مسلمان کافر ہوتا ہے تو اس کا نکاح ٹوڑیا ہوتا ہے جب تک کہ وہ تجدید نہ کریں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا پیغور سے اگر آپ سنت اتقاف میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پیغور سے مجھے یہ باتیں نہ سننے کے لائے گا اس کا نکاح ٹوڑ گیا اب میر بھی جب بھی مناب کریں گے اب یہ اس رسول نہیں ملے گا صدقی کا سواب نہیں ملے گا منا تو صدقی کا سواب ملتا ہے غسل جنابت پہ آپ جب غسل لیتے ہیں تو آپ کے بلہ جڑتے ہیں بجبل کے وابان ہوا اولاد میں اس سے پیدا بھی تو حرم کے اولاد ہوا آپ کی ساری ملک کی نیکے ظاہر جائے ہیں اس روزان میں اس آجز نے کشش کر رہا ہوں یہ دعا مانگنے کی اللہم اینی اعوذ بکا من الكفر اب جتن دل رہ گئے ہیں یہ دعا بھی جاری رکھیں اللہم اینہ کا فون تو اللہ فافع فون نہیں دوسری یہ دعا بھی جاری رکھیں تاکہ ہمارے بی 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 بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور ہمارے گھروں میں سکون یا بی بی میں جھگڑے نہ ہو اولادیں نہ فرمان نہ ہو اولادیں بڑوں کی بات مانیں اس کو انانیت کا مستانہ بنائیں یہ والد سب تھی کیوں اصلاح کر دیئے ہیں یہ بات مطلبہ نے کیوں اصلاح کر دیئے بیٹی تھے ٹھیک ہے نا اس کا والانیت کا بشرت ہے کہ جو اصلاح ہو رہی ہے وہ شریعت کے لئے ہو رہی ہے یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہے یہ نماز کیوں بڑھتے ہیں اور معاذ اللہ سنم معاذ اللہ یہ اصلاح نہیں ہو رہی کی تعلیم کیوں رکھی ہے یا معاذ اللہ کے حجاب کیوں کیا ہے تمہیں ماں تو مازدین کی بھی بات نہیں مانی جائیں گے ماں تو اللہ رسول اللہ سنم کم مانے جائیں بات سمجھواری ہے کونسی بات ماننی ہے کونسی نہیں ماننی مگر عدب ترکرات ہے عدب والدین کا انہیں سامنے عدب ان کا برکرات ہے ان باتوں کا اچھی طرح سمجھیں تو صبح اور شام کی آمار یہ ہم نے کرنے ہیں یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ جادو سے بچے رہیں گے جادو ٹھونے سے بچے رہیں گے نظر بند سے بچے رہیں گے اور ایک آپ کا دل پر اچھا گزرے گا عفیت کے ساتھ گزرے گا حدثات سے محفوظ رہیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے سٹریس ڈپریشن ڈپریشانیوں سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ دوائیں پڑھتے ہیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اگر مغرب کے بعد وقت نہیں ملا تو عشاء کے بعد ٹھیک ہے تو آپ کو حافظ عادل صاحب کو عدب کے صرف علا کے فرم لے ہیں باترم میں اچھے چلے ٹھیک تو فجر اور مغرب کوشش کریں کہ فجر کے نماز کوشش کریں کہ فجر کے نماز مقامی مسجد میں جا کے باجبات کریں اس لئے کوشش کریں اللہ سے توائی کریں تو فجر کے فرضوں کے بعد اور مغرب کے فرضوں کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سات مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم عجب نی عجب نی بن نا ٹھیک ہے کیوں کی دعا اگلی دعا سبحان اللہ کہ سونے سے تسبیحات فاطمہ ہمارے اکثر انڈو پاپ سب کونٹیننٹ کی جو قلعہ ہیں وہ ماشاءاللہ مغرب کی نماز پر فرض مرسلت فورا اسلام پھر کے دعا پڑھ لیتے ہیں جائز لیکن اس آجز نے حضرت جی کے ساتھ حج کیا تھا دوزہ آٹھ میں تو وہاں عزیزیاں میں ارموح سے میں نے کچھ چند اچھی جیسے سیکھی وہ تسبیحات کا بہت معمول کرتے ہیں اب یعنی تسبیحات فاطمہ کا بہت احتمام فرماتے ہیں ہم نے بھی اپنی مرسلت میں میں تو احتمام کرتا ہوں میرے بزار شام بھی کریں کہ فرض رواز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ 34 کتنے دے لکھتی ہیں اور اس کے پیچھے بڑی پہلی روایت ہے اس کو میں بھی سکپ کرتا ہوں تو یہ اس کا احتمام کریں فرض نماز کے بعد سلام پہلیں کے بعد اللہ کا اکر استغفراللہ 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 اللہم انت السلام منک السلام تبارک فیادا جلالے والکرام اور پھر آہدل پر سکتے ہیں اور پھر 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم سبحان اللہ 34 ٹائم سبحان اللہ ٹیک ہے ٹیک تو یہ اب آپ نے اس کا آپ نے احتمام کرنا ہے اور ورنہ اس آجز کا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی تصدیلات پہلے جاتی ہیں میرا مشاہد ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک تو اس کا اس کو راکش ہوگی اور رات سونے سے پہلے بھی سونے سے پہلے بھی یہ کہیں ورنہ کی ذرا کھول اچھا جو شخص یہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع و علیمی من الشیطان الرجیم تو صبح شانس تک صبح سے شام تک شیطان سے محبت ہے جو شخص سورت الفاتح پڑھ لے اچھا 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 سورت الفاتح اکتنا پڑھ لے پھر سورت الفقرہ کی جو آیات ہیں ابتدائی آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ علیہ وسلم و اولائی کا ہم المسلمون تک پھر آیت القرصی کو ہم فیہا خالدون تک پھر سورت الفقرہ کی آخری جو آیات ہیں لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اُمَا تِلْأَرْضِ اور بعد بِخْوَادِيم سُرَبَقَا آخر تک وہ پڑھ لیں اچھا اس کے بہت فضائل ہیں اچھا سورہ آلِ عمران کی پہلی آیت وہ پڑھ لیں عَلِفْ لَا مِمْ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ الْحَيُّقَيُّ یہ پڑھ لیں اچھا سورة الطوبہ کی آخری آیت یہ کبھی نہ چھوڑی ساجز کا بھی رہنگل ہے ساتھ بار کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو عوض باللہ بسم اللہ پڑھ لیں حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّثُ وَحَوْ رَبَّا دَرْشِرُ ٹھیک ہے یہ پڑھ لیں یہ بہت نفس سیشن نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اور میرا قدرہ دائج اس کو ریوزٹ کر کے یاد کرنا اچھا پھر سورة المومنون کی جو آخری آیت ہے اَفَحْسِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّمُ إِلَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ سِلِكَ وَقُرْبًا پِرْفِرْ وَرْحَمْ مَانْتَا خَيْرُ اللَّهِ ٹھیک ہے یہ اس آجز دنگار کے یا محمولہ گھر میں نبتا جو آفتا اکسری دائر پر مسلوم دعو پڑھی دائر قدم اندر رکھا پھر سورہ اخلاص پڑھی پھر سورہ توبہ کی آخری آیت لَبت جوا آکم اور پھر یہ اور پھر آپ چاروں طرف اپنا دیکھ کے چاروں طرف اپنے گھر میں تو ایک دفعہ دیکھتے ایچ نائن کیف ہاف کیف انشاءاللہ میرا اللہ ہر جادو دونے سے ضادرت ہوئے بلکہ جو جادو آپ کا کر رہے ہیں کوئی وجہ نہیں اللہ طرف خب میں کیا آپ کو لکھا دیں اور آپ کو اس کے اوپر تسلو تحصل ہو چکے مجھے طرف اللہ نے دیکھا دیا یہ روحان میں نے اس کے گلے میں لیا پکڑا میں نے اس تو تو انشاءاللہ لیکن میں نے اس جس کو ماف کر دی تاکہ اس کا ایمان پر جائے اس لیے کہ میری پیاری آخر صلی اللہ نے گذہت بھی میں نے اس کا ایمان پر جائے بھائی اس کو ماف کر دی میں نے کہا اس کا ایمان پر جائے بھائی اس کو ماف کر دی اگر ہو سکے اگر ہو سکے لیکن وہ تو ایک لگ آپ میرے سورہ فلک سورہ لانس کے درست چاکے جھون لیں میں تفصینات کھٹ ہوئی کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتی ہے جب جدو ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے یہ یہ بھوان تو کر سکتا ہے کتنا جب ایک مسلمان دین کا علم حاصل نہیں کرے گا تو جادو گروں کے کھٹھے پہ چلا جائے گا کتنا اللہ تعالیٰ اس کو دفع دور فرما لیتے ہیں اپنے درست سے کہنے میں انسان کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے درست سے دفع دور فرما لیتے ہیں کیونکہ جادو گروں کے ٹھونے کے کھٹھوں پہ جاگے زیر اللہ پاہ ہوتا ہے جب ہم دین کا علم حاصل ہم اللہوں کی صبح افتیار نہیں کرے گے یہ تو شیطانی راست ہے لیکن میں نے بہلا رسول اللہ کا بھی ہم اللہ کیا اندار اس کا امان بن چاہے کہ میرے پیارے آقاس صلی اللہ علیہ وید بناصل کو بھاک مما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ الانمین اللہ حصول اللہ سیدنا رحمت اللہ علیہ وید بناصل اچھا اس کے بعد آہ آیترکسی پڑھنے کے بعد یہ آیات پڑھ لیں یہ غلط سورت المومن کی آیات ہے ملونا بتائیے لیں مجھے حامین تنزیل کتابی من اللہ العزیز اللہ علیم غافل الظنبی وقابل التوبی شدید اقعال زدون لا الہ الا اللہ علیہ وید صورت المومن کی ہے نا ہاں یہ آیات پڑھنے تو صبح شام تاں افادت ہو جائیں اب بات سارے ایمان و یقین کی کتنا آپ کے ایمان کا نعمل ہے اگر ایک ٹائلنون کی گولی پہ ہے آپ کو یقین ہے اے میرے قدم ابو مسلمان اللہ اور اس کے حسوس صلی اللہ علیہ ویدی یا ایوہر انسان ما غلط راکہ بھی رکھنے کے لئے سوچیں اچھا اس کے بعد آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے عوض باللہ جس میں علیہ وید راکھنے کے لئے تین دفعہ پڑھنا ہے عوض باللہ اس سمیل الریم ٹھیک ہے اور پھر آپ نے سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھ دی ہو اللہ الذی لا الہ الاہ علیہ وید شہادہ اور رحمہ ورحیم اچھا تو انشاءاللہ ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما لیتے ہیں جب اے رکھائی اس قلمہ کو مسلمان کے لئے ہم احمد کی دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اچھا یہ ہو گیا پھر سورة الزلزال پڑھ لے ان کی دا ان معمولات کی قدر آئے گی کیا مطورے نہیں جب جنہوں نے کیوں گے اور جنہوں نے نہیں کیوں گے وہ دیکھیں گے جنہوں نے کیوں گے ان کو کیا کچھ ارامات مل رہے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں کیا اور دنیا کی زندگی میں بھی اتوافیت رسکھ ہو جائیں سورة الزلزال ایک چتھائی قرآن پڑھنے لفظ صبح شام ازازن زلطی الارض زلزال سورة الكافرون یہ شرک سے برات ہے یہ شرک سے شرک سے اللہ وحدہ ہم میرے سب کہہ لیں اللہ وحدہ برا شریک ہے ازازر آگے آجائیں علماء کرام کا جاننا بہت ضروری ہے علماء کرام سے چھڑ سڑنا کیجئے گا لے 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 ل کو دوائیں دیں میں نے جو کہنا تھا وہ کہنی ہے کہہ دیا ہو سکتا ہے سمجھ دیا ہماری سمجھ بھی ہے خلماں کی رسمتیں بلند ہوتی ہیں اچھا جو شرق سورت القافرون تو شرق جو نا اللہ مخدہ الاشریک ہے اور اس کی ذات و صفات میں شرق کی جو تفیلیشن ہے مثل پرلن نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی نہ کوئی صحابی نہ کوئی ولی نہ کوئی فتشہ بھی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے ٹھہر جائے ٹھہر ہے موضع جذبات نے نہ بہا کہیں یہ نا یہ جذبتی مسلمانوں سے مجھ پوٹر لگتا ہے یہ معنی اتنا میں ڈکھتا ہوں جذبات میں جب یہ آتے ہیں تو اللہ 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 علیہ وسلم نے وہ جندل رضی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جب صلاح حدیبیہ ہوئی کیا وہ وہاں سے مدینہ مطورہ پہنچے آپ سے صلی اللہ ناواز ہوئے فرمایا میں آنگ بجانے کی کوشش کر رہوں میں آنگ اور تم بڑھکا رہے ہیں آپ بھی دکھانے کی ٹھٹے مانے پھر آ جائیں واپس آئیے حضرت اسلام علیکم میں تو پریشان ہو گیا تھا آپ سا بھائیں شکرہ تشریف لی ہے جنہیں ٹھیک ہے اچھا سورہ نصر کو اگر آپ نے صبح اور شام پڑھ لیا اس کی ازا جا آنے صلی اللہ تو اس کی بھی بڑی برکانت ہے انشاءاللہ سورہ افلاس تو ہماری میں دو صورت ہے تین دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کا سوہ بلتا ہے اور حدیعہ کر لیا میں نے اس کو بار خواہ دمائے خاص طور پر یہ بڑی مسجد کی فرزنگ کی تھی جس کے پاس لے جاتا تھا دس دفعہ سورہ افلاس پڑھ کے سورہ افلاس کرتا تھا اللہ نے بڑے 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 بلدہ رہن کی اہلیہ مطلبہ کوئی اندیا کر دیا پہنے ٹھیک ہے مزد بھی بست راپڑے ہیں شکر افلاس پڑھ لیلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی دہ صورہ فرق اور صورہ نص ٹھیک ہے جی اچھا سبحان اللہ اچھا یہ دعا آپ نے نہیں چھوڑنی یہ دعا آپ کو بڑی بڑی مسئلتوں سے بچائی کہنے کے ساتھ بس تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے صبح اور شام بسم اللہ اللہ دی لا یطر رو ما عصمی شبن فی العلدی ولا فی السماعی ما هو السمیر علیم یہ آپ نے دعا نہیں چھوڑنی صبح اور شام ٹھیک ہے یہ حدیث کی جو قرآن کے دعائیں آیات ہیں وہ تو نہیں پڑ سکتی بہنے دس دلوں میں اجماع امت ہے اس کے امت ٹھیک ہے نا زیادہ پیس کرنے بھی بہت نہیں ہے جدید مسلمانوں سے ان کی ضائع کی دعا کریں اس میں کیا ہے اجماع امت ہے کہ کس دلوں میں عورت قرآن ٹھیک ہم آپ سب بھی جا رہے ہیں اس میں ملانا آپ سب درست دیں آپ پہ نا جمعیوں کا بھی جان دیں اس کے درست میری کلالیش بڑے لوگ بہنوں کا ایمان بچ جائے گا یہ بڑا نامناصر پوائنٹ اف ویو ہے جو بعض لوگوں نے اب ایڈاپٹ کیا ہے کہ بہنِ ماز اللہ کا حداتی ہے اچھا پھر جو شخص صبح اور شام تیر دفع پڑے اعوذ و بکالیمات اللہ تاماتی من شرح خلق تو کسی زیجری چیز کے دستے سے اس کا مقصال نہیں ہوگا یہ صحابہ اکرام کا ایمان یہ خالد رضی اللہ رحمہ ملید کا ایمان خالد صحیح اللہ سبحان اللہ اچھا پھر یہ دعائیں آگے آ رہی ہیں کہ اللہ اینی اس الکل آفیہ پڑے اللہ اینی اس الکل آفیہ دنیا یہ بھی آپ صدعہ شاہ تین نفع پڑ ٹھیک لمبی دعائیں میں نے آپ کو خلاص پڑا شیئر کی اب یہ اگری دعا یہ آپ نے نہیں چھوڑ نہیں حافظ صاحب آپ توجہ فرمائے ہیں نا اب سلاتے ہیں آپ اللہ اللہ بے اسبح نہ ہم نے صبح کی و بے ہم سینا ہم نے شام کی و بے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے صبح اور شام کو پڑھنی ہے اللہ ہم بے ہم سینا ہم نے شام کی ہم نے شام کی اللہ دیل نام کے ساتھ شام کی ہم نے ہم سینا ہم نے و بے اس بہ نہ اور صبح کی و بی کا نہ ی و بی کا نموت و بخیر نشروف ٹھیک اچھا اس کے بعد سبحان اللہ اچھا تین طرف جو شخص یہ دعا پڑھ لے یہ دعا پڑھ لیتا دوسری لوائے میں دین تفہ بھی آیا ہے یہ تو ایک تفہ ہے پڑھ ردیت باللہ رب و بے اسلام دین و بے محمد نبی تو وہ اس بات کا حق بن جاتا ہے کہ قیام فرد اللہ اس کو نظی فرمائے تو یہ دعا بھی نہیں چھوڑ ٹھیک ہے سبحان اچھا چار کرمات سبحان اللہ و بحمد عدد خلق ولد نفس و زنا عرش و مد د کرمات یہ صحیح مسلم کے روح ٹھیک ہے اچھا اب یہ اگری جو دعا ہے یہ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاء اللہ بالماغ نہیں اور فجر کے وقت اٹھ فجر کے وقت اٹھ کے نہار مون تھوڑی سی کرونجی اکلونجی کی غیبت نہیں کرتی کرونجی کی غیبت نہیں کرتی نبی نبی پاک سلام کی حدیث شیف کو دیکھیں کہ میں نے وہ حدیث کو دھولی اور اس کو پڑھا رہے ہے برماغ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کہ کلونجی جو ہے بلیک سی یہ موت کے سوا ہر بیماری شکر ہے تھوڑی سی کلونجی اور سنس شیئر یہ یپین کے ساتھ ہے اگلے سیکھل کا نہیں بتا ہو نہیں اگلے سیکھل نظر اللہ اللہ لیکن اس آجز کو ابھی تک کتنا میرا پبلک انٹریکشن دیکھ اگلے سیکھل میں نہیں بتا اللہ آف یقین کی نیت سے آپ کو یہ بات بتا رہا کیونکہ جب تلونجی لیتا ہوں شاہد یقین کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ ہی کہتا ہوں بسم اللہ رحم رحم محیم دوسری پڑھ کے یا اللہ آپ کی پیار حبیر صلی اللہ علیہ علیہ حدیش شیف کا مفہم ہے یہ موت کے لابہ جس کی شفاہ ہے مجھے تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاہ ہے یقین کی بات ہے آپ ایک ٹینہ نم لے رہے ہیں ایک کلیرٹی لے رہے ہیں اس پہ کتنی یقین ہے ایک کلمہ مسلمان تجھے کیا ہو ہے اتنا اپنے رب سے دور جا چکا ہے اتنا تیری یپین کا نیچے جا چکا ہے کیا حضر کیا شاعر رات ہے آپ یہ 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 اگر بہن 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 اس لئے آپ سے گزارش ہے امریکہ کے لئے دعا کر دیا کریں لیس دیکھے ہم امریکہ میں بیٹھ کے دیر دیواتے کر رہے ہیں خدا کے لئے امریکہ کے لئے دعا کر دیا ہاتھ والا رکھیں آپ کو جب اپنے ہسپیٹل کے فنڈز کی ضرورتی تو آپ بھی آیا کریں یہاں پہ بھول گئے ہیں بھول تھوڑا بزار میٹھن ٹکا کریں بزار میٹھن ٹکا کریں اللہ شروع اللہ ہم آفنی فی بدنی یہ دعا یاد کر رہے ہیں اللہ ہم آفنی فی بدنی اللہ ہم آفنی فی بدنی کتنی تاری دعا ہے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ ہارے بھی ملے اللہ ہم آفنی فی سمع اللہ ہم آفنی فی بسری لا الہ اللہ بس اس دعا کو کس سب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ جو شخص دس مرتبہ صبح شام اور سنتے وقت پڑھ لے لا حول ولا قوة الا باللہ تو انشاءاللہ شیطان کے دھوکے سے وہ بچا دیں ٹھیک ہے فجر اور اسر کے بعد تین مرتبہ دور کرنے کی دعا میرے معمولات میں شامل ہے وہ شروع ہوتی ہے اللہم انہی عبد کا وابد عبد کا اس کا آخری جو ملے یاد کرنے یہ پڑھ لیا کریتی دفاع بچا انتجلل قرآن عظیم ربی قلبی ونور قصری و جلاء حزنی و ذہا و حمی یہ تم پڑھ لیا کریتی دفاع حسب اللہ و نیم وکیل حسب اللہ و نیم آپ صاحب جاگے در دی 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 آپ نے ساہب دی 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 مجھے بچا دی حسب اللہ حسب اللہ یہاں پہ لوگ غلطی کہا جاتے ہیں باق مختوب کہا جاتے ہیں حسب اللہ و نیم وکیل علی اللہ توق اللہ حسب اللہ و نیم وکیل قرآن کیا آیا جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ نے آگے حدیث میں بڑھا دیا علی علی اللہ توق یہ مصیبت پریشانی میں دعا ضرور بڑھے اور آج کل طرف طرف قیامت کی حالات ہے مصیبت ہی مصیبت ہے ان دعا کو آپ نے نہیں چھوڑ جب کوئی پریشانی پہنچے صبر کی سنت ہے ایک تفاوض اللہ پڑھنے بھی اس پران کیا آئیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْلِعُونَ اللہم عجر نی فی مصیبت مخلوف فی خیر مخلوف 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 اللہ مصیبت مجھے عجر دے اور اس کو دکھرین نی بل بل بتا ٹھیک کسی سے خطرہ ہو تو اللہ مکفنا اللہ مکفنا ہو بماشید اللہ یہ نوائن عقصر صلی اللہ میں سکھائی ہے کبھی انشاءاللہ ڈاکٹروں سے بھی بچ جائیں گے اگر پہلے لفظ آپ سے بچ جائیں گے اللہ اِنِّي اجْعَلُكَ فی نُهُورِهِم وَعُوذُ بِكَ نمی شروع اگر کوئی کام رک جائے مشکل کام آپ کا نہیں یہ دواز یاد کر لیں اللہ م لا سہلا الا جعلتہ سہلا وَأَنْتَ وَأَنْتَ تَجْعَلُهُ الْحَزْنَ صَحْلًا اِذَا شِعْتَ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو صَحْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُهُ الْحَزْنَ صَحْلًا اِذَا شِعْتَ تو یہ دعا یہ دعا آپ نے نہیں چھوڑنی کی بھی ہے مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالی آسان بما دیں گے ترجمہ اس پر آپ دیکھ دیجئے گا سلاف الحاجت دو رقع نفل پڑھ کے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم یہ پتوری دعا آپ یاد کر دیں گے اس کے بعد روحانی بیمالیوں سے بچنے کے لئے تذکیت و نفس تو اصل میں ہوتا ہے جب اللہ انہوں کی بیعت کی جاتی ہے اور ان سے انہوں نے اصلاح کروائی جاتی ہے تذکیت و نفس تو طب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ سال بھی لگا دیں اللہ کے رفتے میں بہت اچھی بات ہے لیکن کسی اللہ والے ایک سے بیعت کر کے اصلاح کی اور اصلاح کروانا اور روک ٹوک کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ٹھیک ہے تو لیکن تذکیت و نفس کی یہ بڑی پیاری دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر منزکاہا انتا ولیوہا ومعواہا ٹھیک ہے یہ دعایں پڑھے 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 یہ دعایں یہ بھی دعا اس آجز کے معاملات میں شامل ہیں یہ دعایں کس طرح مسلمان امرا ہو جاتے ہیں اس شخص کے پیچھے لگ پڑھے ہیں جو کھل کھل متواتر آدیس کا انکار کر رہا ہے یعنی اس جیسے جرد زبان کول ٹیمپرڈ میڈیا سکالر تو بھی دو گھنٹے لگے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجب صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہتا چاہتا ہے یہ کیا ہے اللہ وسلم کو جزائی پڑھے ٹھیک ہے تو یہ دو اپنے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ اَن نَرْجِعَ عَلَىٰ آقَابِنَا اَوْنُفْتَنَا اَن دِينِنَا یا اللہ کہ ہم کئی مرتد نہ ہو جائیں ہمارے دین فتن میں یہ دین فتن میں پڑھ جائیں کہ ایک طرف آدمی کلمہ مسلمان بھی یا دوسرے طرف کہہ رہے کہ روزہ اگر کل آپ کا امتحان ہے تو روزہ نہ رکھو کام نہیں جاتا میں کام جاتا ہوں اس دور میں اس لئے علماء کی قدر کریں مانے بیشی بات اس آج اس فقیر کی بات ماننے جسی میں سکون ہے اچھا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ یہ دوئینا باقنے ویڈیو کو پلے کیجئے گا حضرت سے دعا کریں جس کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ آدھا جو جو جزا خید ان کو ابراہ صاحب کو مرمائی فاتشیہ صاحب کو ابراہ صاحب کو ماشاءاللہ میری بیٹی بھی کرتی ہے ماشاءاللہ اس کے لئے بھی دعا کرتی گا بڑی میری خدمت بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہمہ ان یعوذبکا من عذاب النار وفتنت النار یاد رہے گا یہ دوئی مانگیا رمزان میں بھی مانگیا بیٹی بھی مانگیا یہ آپ سے سب کی لمبی دوئیوں سے چند ٹکڑے پھر میں اسی طرح یاد کرتا ہوں اللہمہ ان یعوذبکا من شر الغنان من شر الغنان اللہمہ ان یعوذبکا من شر الغنان یعنی اتنا مال و دعا جائے کہ انسان خبرا ہو گیا پہت گیا پتہ نہیں میں کروں کیا اس پاسی کے ساتھ اللہمہ ان یعوذبکا من القصو والغفل والعیل والذل والمسکر اللہمہ ان یعوذبکا من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسنع والریائی یہ جی تو آئے نا اللہمہ ان یعوذبکا من الكفر یہ اس نیت سے پڑھے کہ میری زبان سے کبھی کل کلمہ کفر نہ نکلے طرف کے ساتھ اللہ سے مانگئے آگے ہیں اللہمہ اللہمہ انشاءاللہ والشمات 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 دشمنوں کی خوشی سے اللہ کے حبیر سے زندے کیسے دوائم مانگئے ہیں کہ آپ پیپر کوئی پریشانی آجائے اور آپ کے دشمن ہوشی ہو تو تو میرے اللہ پہ آج انشاءاللہ مانگئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بات سمجھانی ہے اب یہ غربت سے اللہمہ انیعوذبکا من الفقری والفاقت والزلہ وعوذبکا من ان اظلم او اظلم اب یہ اگلی دوائج یہ یاد کریں انشاءاللہ کئی دفعہ شیطان آپ کو ڈھرانے کے لیے سامپ اور ازدہے دکھاتا ہے یہ شیطان کے چکر ہے تو مجھے جب بھی دکھاتا ہے تو میں آگے سے سورة تحر کی آیات پڑھنی شکر دیتا خُزہا وَلَا تَخَف اے با یہ ہے یہ بہت چکر کیلتا ہے یہ شیطان میں بہت بڑا شیطان ہے اس لئے میرے اللہ نے اس کو مردود کیا اب یہ آگے دعا آ رہی ہے آپ ست سنن کی کہ شیطان پر بچوں کے ڈسنے سے میں تیری پناہ مات یہ دعایں پڑھا ہاں میرے بہت سورہ طرح کی چکر چلاتا ہے میرے ساتھ میں نے کہا میں نے تو تو کرنا ہے میرا فائدہ نقصان میرے اللہ کے اختیار اور میں نے الحمدللہ جیسے بھی ہو اپنے رب کے ساتھ بنا کر رکھی اپنے رب کے ساتھ نہیں بگاڑ نہیں ہے تو ہوں یہ دنیا ایک طرف چلی جائے میرے لئے اللہ اور میرا رسول سے سمکاری ہے رسول سے سمکاری ہے رسول سے سمکاری ہے اپنے رسول سے سمکاری ہے ٹھیک ہے نا اپنے ایمان بزموط رکھیں شیطان کچھ کو نہیں بگر سکتا انشاء اللہ اللہ ہم انی اعوذ بکا من الہدم واعوذ بکا من التردی واعوذ بکا من الہرق والحرق والحرم واعوذ بکا این یتخبت تنش این یتخبت نیش شیطانو این یتخبت این یتخبت نیش شیطانو این یتخبت نیش شیطانو اند الموت واعوذ بکا من ان اموت ندیغہ کیا پہریا ہے دعائے والی ایام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں امارت کے نیچے سے دب کے اور یا گرد کی یا ڈب دو کے یا جل کے مانگ پھر آگے آخر میں کہ اتنا مانگتا ہوں کہ سانپ اور بچھو دس میں سے بڑی آپ نے یوٹیوب پر وہ نظر دیکھئے میں کہ بریج ہے اور وہ کلیپس ہوئے اور رش آور ٹرافیک میں گاڑیاں پانی میں کھا رہی اللہ کم چاہتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے دوست اللہ کی زمین میں آجز و مسکین بکے میں تو گیس بھی ڈلواتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں پھر سانپ لارے اتنی عدد لائے ذکر اصلاح کو نہ چھوڑیے گا یہ اتنی دو بڑی پیاری دعا ہے اللہم مجبور کرتا ہوں نہیں اپنے نفس کے ساتھ چھوڑا کرتا ہوں نہیں میں نے یہ دعائیں نہیں چھوڑ دیں پیٹھتا ہوں اور باقائی بھی سے پٹھتا ہوں پھر ہوں 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 یہ ایک انویسمنٹ ہے آپ کی دیدی انویسمنٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے نا اب آپ کو آپ نے مجبور کرنا ہے بٹھانا ہے ڈسپلن کرنا سارے کام کیا ہے ان کے ساتھ کرنا میری بائیس کو پتائے اگر میں مغرب کی نماز بڑھوں تو ان کو پتا کہ میں مغرب کر رہا ہوں اللہم کو بھی دن رب کر دیکھتا ہے وہ بھی ماشاء اللہ دیکھتا ہوں اپنے ممولات فرماتے ہیں اللہم کی جزائیت اچھا اب آگے اگری دعام آگے اللہم انی اعوذ بکا من الخیانت فبئصد البطانہ اللہم انی اعوذ بکا من الخیانت فبئصد البطانہ اللہم انی اعوذ بکا من الخیانت فبئصد البطانہ ومن القسلی والبخلی والجبنی ومن الحرم یہ بڑی بہت زیادہ عمر لیکی میں جوانی میں لیکیاں کر لیں ومن ان ارد الى ارزل العمر زدتك برحبا سلدہ کے پرام امان دوستہ اور ارزل سو اللہم انی اعوذ بکا من القسل والحرم وفتنة اس صدر کسی سائکیٹرکس سائکیٹرس سائکیٹرس کے پاس جانے کی ضرور نہیں پڑی مہرے نفسیات کے پاس جانے نہیں پڑی اگر ہم یقین سے نبی پاس سوکیر دعائیں آپ پہ کی میرے درست تو بہت آتا ہے ابھی آئے لیکن کھو ارزل یا اگلی دعائیں انشاءاللہ میڈک آرز کے چکروں سے بڑھ جائیں اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنونی والجزامی وسیل اسعامی اے اللہ میں برس جنون جزام اور برے عمرات سے آپ کی اپنا ہوں کیسے کیسے ڈرکٹروں نے نہیں سنی نہیں نہ ادوائی بیماری ہیں جو وجود میں اور پیارے آپ آقا صلی اللہ اللہ کے سچے اور آفیر رسول محسن محسن انسانیت حافظ تو دعا دیکھے نہیں محسن انسانیت بولے نا بینیفیکٹور ہمینیٹیو صلی اللہ علیہ باہی صلی اللہ کیسے کہری دعای ہمیں سکھا گئے آچھا کیا کہری دعای بس خطر میں آلنس کردیں آفیر ایسی مہا ایسی مہا ایسی میرے آفیر مہا ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی ایسی اللہ وعصمت امری ایسی ملکل موت تشریف لائیں گے 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 یہ ساری طرح پڑھے ہیں ختم وراء کی بات اللہ ihnen کی حفاظت فرمائے وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے مسلم ہیں ہم ان کے لئے دعا ہوئے ہیں اچھا اور یہ ہے یہ پڑھ لیں دعا یہ دعا پڑھ لیں اللہم مقسم لنا من خشیت کا ما تحبلو بہی بیننا و بین معاسی کا و من طاعت کا ما تبلغنا بہی جنتکا و من اليقین ما تحبلو بہی علینا نصائب الدنیا و مطعنا باسمائنا و افسارنا و قوتنا ما احییتنا وجعل وارث منا وجعل خارنا علا من ظلمنا منصرنا علا من آبانا و لا تجعل مصیبتنا في دیننا و لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا و لا مبلغ علمنا و لا غایتا رغبتنا و لا تسل و لا تجعل مصیبتنا و لا تجعل و لا تجعل و لا تجعل و لا تجعل کر رہا ہے یہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک اور بھی شفاق کا شفاق کا انکار کر رہا ہے یہ ہے وہ دعائیں کی پیارے آپ کے ساتھ نے سکھائی ہے سنیں میرے ساتھ مانگیں یہ دعائیں کتنے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے اور کتنے مقصوم مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں یا وہ جو آدمی ہے جو ماظر لا علماء کے مقالے میں زمان دراز درہا ہے پہتے ہیں اور اس کے آنچے ہوتا ہے میں نے خود ریڈے دکھئے اب آپ یہ دعائیں مانیں اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اللہم یہ وہ کی معنی ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا یہ کی معنی دل کرتا ہوں گے یا اللہ کہ میرے دین کے اتباس سے مجھے مصیبت یہ دین کی مصیبت ہے ایک طرف کیوں مانا ایک طرف کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے اسے طرف متوتر حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے جس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے اس طرح متوتر حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے تو ہم میرے علماء کو دعائیں دیں اے میرے مسلمان بھائی اور بہنو علماء کو دعائیں دیں شکر کرو یہ علماء موجود ہیں خواہ وہ میں تو یقین ملی آپ یہاں تک کہتا ہوں خواہ وہ اہلِ حدیث ہیں جو بندی ہیں یادرے ہیں سب کا اقرام کرو کیوں مانا میں تو اب اس پوائنٹ میں پہنچھا ہوں ان معاملات میں تو کم از کم وہ آپ کو حیر کی طرح مجانمائی کر رہے ہیں حق کی جو بھی اقرامات ہے خواہ سنی ہے یا وہابی ہے اور کچھ شرائط کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر وہ قرآن کو اپنی اصل شکل میں مانے اور امہ ایشہ رضی اللہ عنہ کو معصوم مانے اور سید ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی مانے ٹھیک ہے نا تو قرآن کو صدیق مانے امہ ایشہ کو صدیق یہی ہے تو پھر ان کو بھی آپ مسلمان قسم سمجھ سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ یہ قرآن کی مانے ایک ہے ٹھیک ہے صف کورنر رکھیں صف کم از کم وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں بس صف تعلیٰ کریں تو اندر ٹھیک ہے بس صف تعلیٰ کریں واللہ معلوم اللہ بہتر جاتے ہیں اب آگے مانگے اللہم اللہ تجعل الدنیا اکبر ہم منا 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 کہ یا اللہ دنیا کو اور فکر کی سب سے بڑی چیز نہ بنا دے کہ ہر وقت ہم دنیا کے جکر بھی رہے ہمیں اللہ یاد نہ آئے ہمیں اللہ کے حبیسل صلی اللہ کی سنتیں یاد نہ آئے ہمیں قبر یاد نہ آئے ہمیں موت یاد نہ آئے ہمیں قیامت پہ آئے ہمیں جنت اور جہنم یاد نہ آئے ہر وقت دنیا کے بیچے پر ہے تو اللہ میں نے کتنی پیاری دعائیں مانگی ہیں یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں میں کچھ جزئے حیرت ہم کہا اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں بتا نہیں کتنے لوگ پر فائدہ ہوتی ہے اب پھر ایک اور بلا بھی ماندے اللہ امدلد اسے بیٹری ان جب صلی اللہ پر سے جو فیضہ آلہ ہے اس کو تو میں نہیں روک سکتا کوئی بند تو نہیں کرتی ہے آپ نے اللہم لا تسلط علینا مل لا يرحمنا اللہم لا تسلط علینا مل لا يرحمنا اللہم لا تسلط علینا مل لا يرحمنا یا اللہ ہمارے اوپر کسی ایسے بے رحم کو مسلط نہ کیجئے گا جو ہم بے رحم نہ کرے یا اللہ نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ تیاریہ کو بلند مرمان ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے ایسے پیارے نبی سب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیجا جنہوں نے اتنی پیاری طریقہ دوائے گا یہ کم سکھائے گا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھائے گا اب میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کوئی بات مسیجیں رہتا ہوں میں نے یہ کہانیاں سنی ہیں یوٹیوب میں نے مختلف اہدے نمال رات کے جب اللہ رواز ہوتا ہے جب اللہ بدنصیبی مقدر بن جاتی ہے یہ نصر در نصر ایسی میں نے کہانیاں سنی ہیں کام چاہتا ہے ایک کہانی سنا کے بعد حتم کرتا ہوں کہ کوئی بڑے نیک انسان ہے بڑا اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ہم تو جی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک صاحب کے گھر گئے اور اس تازیت کیلئے ان کا بیٹا فاپر گیا بہت بڑا مکام اور وہی ان کی قدر اور بچے کی قدر تو انہوں نے جا کے جب تازیت کی تو اس شخص نے اس نے اللہ تعالی کی بے عدوی کی باتیں کنا شروع دیا اور وہ جو صاحب ہیں وہ بڑھتے لے علاج دیا وہ ان کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور پھر جب باتیں ختم ہو لیں تو اس شخص نے کہا خدری علاج دیا کہ اس کو تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئیں تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق گرم کو کہا میں ہوتا تو کہتا ہے ایمان کی طرف دید کریں میں نے تابعے میں شاید سہتی ترہیت پائیے اللہ میں نے اپنی شاید کے لئے دیکھ انہوں نے کہا کہ آپ تابعہ استغفار کریں پھر اس شخص نے کہا کہ اس کا بیٹا بتیس تیس سال کے عمر میں اپنے جان مینے سے پہلے اس نے کہا اے باپ تونے زیادہ رشوت کیوں دیں گی کہ میرا پیزہ لگ جلتا اور میں بھر چلے جاتا اور پھر اس نے پیجام دے گی سننے ایشی تو سننے اس راستے کو نہ چھوڑیے گا اس راستے کی جو مشرکت ہے نا اس کو تو آپ راحت سمجھیں جب وہ وہاں سے نکلے سننے در اگلی بار اب اگلی بات بھی سنو جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ جب کچھ چند لوگ جو نے رکھا تھا بیس سال پہلے یہ صاحب بڑے افسد وہ دیتا ہے یہ اس کے کہتے تھے بجل لے کیوں اس کو کہتے تھے سیمٹ لے کیوں کہتے تھے اس رلاللہ کا مقام ہے آج ہم سچی توبہ کریں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں ہم اللہ کے ہم نے اپنے رب تو راضے نہیں کرنا ہم نے اس کے پیادے رسول سلام پھنا راضے نہیں کرنا ٹیک ہے انشاءاللہ سامرادہ کرتے ہیں نا ہم نے ایک متقین کیوں بھائیتہ ہم نے ایک متقین سان کرنا ہے ہم نے ایک تقوہ اختیار کرنا ہے ہم نے ایک تقوہ سنت اختیار کرنی ہے کسرتِ ذکر اختیار کرنی ہے کسرتِ ذکر اختیار کرنی ہے ٹیک ہے نا اللہ صاحب کا ہم ینا صرف اپنا خیال دکھیے اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم